گوڈ مارننگ بچوں میں ہوں پرتاب گوریا گورمنٹ ہائیٹ سکنڈری سکول سے نا بھتی سے میں پھر سے سبھی بچوں کا ڈریکٹر سکول ایجوکیشن جمہوں ہوم کلاسیز میں سواگت کرتا ہوں بچوں آج ہم ایجوکیشن کا ایک ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں نان فرمل ایجنسیز آف ایجوکیشن اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کری فارمل ایجنسی آف ایجوکیشن جس میں ہم نے سکول ایز ای فارمل ایجنسی آف ایجوکیشن پڑھا تو الیونت کلاس ایجوکیشن کے سلیبس میں جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے نان فارمل ایجوکیشن اور اس میں بھی ہم نے اپن سکول ماس میڈیا ڈسٹنس ایجوکیشن اس نان فارمل انسٹیچوشن پڑھنے ہیں تو آج ہم انٹروڈیکشن پڑھیں گے کہ یہ نان فارمل ایجوکیشن ہوتی کیا ہے یہ ایجوکیشن کیسے دی جاتی ہے یہ فارمل ایجوکیشن سے ڈیفرنٹ کیسے ہے یا ان فارمل ایجوکیشن سے ڈیفرنٹ کیسے ہے تو اس کی شروعات ہم ایک ڈیفرنیشن سے کریں گے انٹروڈیکشن میں جو پہلے میں نے ڈیفرنیشن لکھئے ان دا ورڈ ساپ ایم سی کال نان فارمل ایجوکیشن اس انٹائر رینج آف لرننگ ایکسپیرنس آورسائید آپ دے ریگولر گریڈیٹ سکول نان فارمل ایجوکیشن میں بھی ہم انٹائر رینج آف ایکسپیرنس یا لرننگ ایکسپیرنس پڑھتے ہیں ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں کوئی چیز جو فارمل میں ہیں وہ نہیں چھوڑتے ہیں لیکن کچھ ڈیفرنس اس میں بھی ہے سیم جیسے ہم فارمل میں پڑھتے ہیں نا بچو ویسے ہی نان فارمل ایجوکیشن میں بھی پڑھتے ہیں لیکن اس میں کچھ زیادہ فلیکس بلٹی ہے زیادہ فلیکس بلٹی کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس زیادہ افشنس ہوتے ہیں پابندیاں کم ہوتی ہیں فری انوارمنٹ میں پڑھا جاتا ہے دیسٹنس میں کیپنگ ان ویو دا ایبو دیفنیشن اگر ہم اس دیفنیشن کو مائن میں رکھیں گے نون فارمل ایجوکیشن is partly formal and partly informal in the sense that it takes place informally in a formal institution اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا کہ نون فارمل ایجوکیشن ہم فارمل انسٹیٹوشن میں بھی لے سکتے ہیں جیسے ہمارا سکول ہے یہاں پہ بھی لے سکتے ہیں لیکن کچھ ڈیوریشن کے لیے throughout year اس کے لیے کچھ strict rules نہیں ہوں گے admissions کی stiffness نہیں ہوتی کس method سے پڑھانا ہمیں اس کی بھی کوئی restriction نہیں بچہ کہیں سے بھی پڑھ سکتا school سے بھی پڑھ سکتا اس میں زیادہ flexibility ہے curriculum بھی اتنا بالکل fixed نہیں ہوتا تو environment it takes place both within and outside educational institution a person of any age can enter ہاں اس میں age کی بھی کوئی restriction نہیں ہے ٹھیک ہے اگر چالیس سال کی عمر میں کوئی graduation کرنا چاہے تو وہ کر سکتا کوئی restriction نہیں ہے جو formal education میں restrictions ہوتی ہیں formal education میں جیسے ایک fix age یا criteria بنایا ہوتا ہے جس کے بیس پر آپ کو admission ملتی ہے لیکن ایسا non-formal میں بالکل نہیں ہوتا flexibility اس میں من چیز ہوتی ہے اسی لئے لکھا یہاں پر flexibility is key word in non-formal education this system is in open with regards to various aspects of education کہتے ہیں کہ بہت سارے aspects سے یہ open ہیں کن کن چیزوں کو لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ flexibility ہے اس میں جیسے admissions میں curriculum place of instruction mode of instruction and the time and duration of instruction دیکھو ہماری class 40 minute کی ہوتی ہے تو ہمیں 40 minute کی ہی class لینے ہوتی ہے سکول میں یا 35 minute کی ہوتی ہے اسی میں لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ کلاس کے اندر اتنی دیر آپ نے پڑھا اور کس اس ٹائم پہ کون سی کلاس ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں formal institution میں fix ہوتا ایسا informal میں یا non-formal education میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ موبائل فون سے سیکھ سکتے ہو ماس میڈیا سے سیکھ سکتے ہو ایک وار نیوز پیپر سے بھی آپ اپنے topic تیار کر سکتے ہو کہیں سے بھی کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر تیار کیجئے اس کی کچھ مثالیں اپن university اپن learning correspondence courses and distance education اس کی مثالیں تو اس کے characteristics کیا learner centred education learner centred ہوتا کہ جس جو پڑھنے والا student ہوتا جیسا وہ چاہے ویسی education ہوتی ہے اور زندگی life long process مطلب پوری زندگی تک پڑھ سکتا self education خود کو education دی جاتی ہے boom drop outs boom drop outs کا مطلب ہوتا کہ جو بچے school early time میں چھوڑ دیتے ان کے لئے بھی یہ بہت beneficial ہے motivation اور community need best یہ چیزیں اس کے بعد ہمارے سلیویس میں open school تو open school کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا پڑھ لیں گے یہ نون آپ کو ایک نمبر کا objective یہاں سے پوچھ رکھتے ہیں کہ open school formal education میں آتا informal میں تو یہ non formal agency of education میں آتا یہ اگست 1947 کو working group was appointed by ایک working group بنائی گیا تھا جو ncrt نے بنایا تھا ان کو ایک feasibility دیکھنی تھی ایک school کھولنی کی جس کا نام دیتے وہ open school تو نومبر 1978 میں cbsc نے کیا کیا and ncrt نے انٹرنیشنل سیمینار on open schooling میں ایک سیمینار کنڈیکٹ کروایا اس ایک offshoot of ریکمینڈیشن پھر کچھ ریکمینڈیشن دی the open school was set up by cbsc new dheli july 1979 اس میں سے objective پوچھ سکتے تو ایک set up کیا اور 1989 میں the ministry of hrd human resource development نے establish کیا the national open school and open school of cbsc was emiligated with national open school تو یہ آپ اس کی introduction میں لکھ سکتے ہو اور اس کے features ہیں کچھ open school پہلے ہی ہی ہم نے پڑھا non formal agency of education میں آتا اور non formal میں بہت ساری آزادی ہوتی ہے بچے کو freedom ہوتی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے کہ relaxed entry جب ہم admission لینی ہوگی تو relaxed entry کوئی زیادہ پابندی نہیں ہے self passing ہوتا کہ آپ خود کو کس پیس میں کس رفتار میں develop کرنا چاہتے ہو تو آپ پہ depend کرتا flexibility ہے اس میں کوئی restriction نہیں ہے کوئی restrictions نہیں ہے home best آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک transfer of credit transfer of credit کا مطلب ہے کہ آپ پروگرام سے ابھی آپ ایک course کر رہے ہو اگر وہ اچھا نہیں لگا تو آپ دوسرا لے سکتے ہو دوسرا اچھا تکنالوجی زیادہ communication تکنالوجی سے لوگ پڑھ تھے اور اچھی quality of teaching بھی ہوتی ہے تو یہ ہمارا جو ٹوپک تھا یہ تھا non formal agency کو ہم نے define کر اور اس کے بعد اپن سکول کی introduction اور اس کے کچھ جو ہم نے پوائنٹس پڑھے فیچر پڑھے یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اور میں اس کی ایک pdf copy وارس اپ گروپ پر بھی بھی دوں گا آپ ویڈیو دیکھ کر سمجھ لیجی گا اور ایسے ہی یاد کیجے گا اور کہیں پہ اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ youtube channel پہ کمنٹ ضرور کیجے گا دنیا